موسیقی ہائے دوستو سکرائب کیجئے سمارٹ ایس ڈی ٹرکس کو اور دبائیے بیل آئیکن کو جس سے ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو ہائے دوستو کیسے ہیں میں گھنٹ چامتو ماراپ کے اپنے چینل سمارٹ ایس ڈیٹ ٹرکس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو ورگ ایک کی کاؤنسلنگ کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں دوستو تو ورگ ایک کی کاؤنسلنگ میں جو پندرہ ہزار پوشٹوں کا کاؤنسلنگ ہونے والا ہے دوستو اس سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے تو اور جو اس میں آدم جاتی کلیانو بیواغ کا جو ٹریبل ڈیپارٹمنٹ کے جو پد ہیں اس میں ابھی اس کو سمبلت نہیں کیا گیا ہے دوستو ابھی کیول پندرہ ہزار پدو پر بھرتی ہونی ہے دوستو ٹریبل ڈیپارٹمنٹ کا کوئی ابھی اس میں جانکاری نہیں ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو جرور سے انفارم کروں گا تو اس کے لئے آپ کو کام کرنا پڑے گا دوستو چینل کو سسکرائب کر لیں جو ریٹ کلر کا آئیکن دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اس کو سسکرائب کر لیں اور اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن کا سمبل آئے گا اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میں کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹ لے کے آؤں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بیل آئیکن کو سب سے پہلے ملتا رہے دوستو تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ پندہ ہزار جو پوشٹو پر جو بھرتی ہونے والی ہے اس میں کس کٹیگری کے کتنی سیٹے ہوں گی اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ستائیس پرسن کا کوٹا او بی سی کا ہے وہ اس میں لاغو ہوگا ٹھیک ہے تو ان کا کام کاؤنسلنگ کروانا نہیں ہے کاؤنسلنگ کروانا کا کام بیبھاگ کا ہے جو اسکول سکھا بیبھاگ ہے تو آپ کے اس میں کاؤنسلنگ میں 10 پرسن اور 27 پرسن میں کوٹا جرور سے لاغ ہوگا تو چلی ہم اسی کوٹے کے تحرے سیٹوں کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس برگ میں کتنی سیٹیں آتی ہیں تو ویڈیو پر پورا بنے رہیے گا پورا دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو سیٹوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ نیوز دیکھ لیجئے آپ یہاں پر جو بھوپال سے آئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آرکشن کا لاغ ہے دوستو وہاں چاہے بھرتین نہیں ہو یا 10 سال پورانے پدھ ہوں اس میں آرکشن کا لاغ دیا جائے گا سامان پرشاشن منتری گوبین سنگھ نے گروہ وار کو سپسٹ کیا کہ پی ایس سی پی وی کی پرچھاؤں میں یا آرکشن لاغو ہوگا سرکار ایوز کے ہیتوں کو بھی دھیان رکھے گی تو ستائیس پرسن دس پرسن کے حساب سے ہم سیٹوں کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں گے کس ورم کتنی سیٹیں آتی ہیں اب دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ورگ ایک میں کل پدوں کی سنگھیاں کتنی ہیں دوستو پندرہ ہجار پد ہیں جس میں دوستو ٹھیک ہے گیسٹ ٹیچر کے لیے ہم نے پچیس پرسن کا ریجرویشن لگا کر اس میں سیٹوں کو الگ کر لیا پچیس پرسن گیسٹ ٹیچر کے لیے لگایا ہے یہاں پر دوستو تو یہاں پر تین لاکھ پچھتر ہزار پراپت ہوتا ہے اور ہم نے سہو سے ڈیوائیڈ کیا تو دوستو یہاں پر سینتیس سو پچاس سیٹیں پراپت ہوتی ہیں جو گیسٹ ٹیچر کے لیے ہیں دوستو ٹھیک ہے سینتیس سو پچاس سیٹیں گیسٹ ٹیچر کے ہیں سینتیس سو پچاس سیٹیں میں دوستو کسی بھی ہر سبجٹ کی سیٹیں ہوں گی اس میں دوستو ٹھیک ہے سینتیس سو پچاس میں سیٹیں گیسٹ ٹیچر کے لیے سیٹیں نکال دی گئی ہیں اب بچتی ہیں ہمارے پاس دوستو پندرہ ہزار میں سینتیس سو پچاس کو ہم نے گھٹا دیا تو دوستو گیارہ ہزار دو سو پچاس سیٹیں بچ جاتی ہیں دوستو گیارہ ہزار دو سو پچاس سیٹیں دوستو یہاں پر بچ جاتی ہیں دیکھئے تreem اب آنگے کا جو گنیت ہوگا وہ 11250 سیٹوں پر کھیل ہوگا آنگے کا تو چلیے 11250 سیٹوں کی آنگے کلکولیشن دیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں OBC ورگ کے لیے OBC ورگ کے لیے 11250 سیٹوں کا 27% کوٹا لگایا گیا ہے اور یہ 27% کوٹا جرور سے ملے گا دوستو سبھی لوگوں کو IWS کنڈیڈیٹ کو بھی ملے گا تو 11250 میں 27% کا لگایا گیا ہے تو یہاں پر دیکھئے تو دوستو یہاں پر 33750 پرافت ہوتا اس میں 100 سے ڈیوائیڈ کرنے پر 3037 سیٹے OBC ورگ میں آ جاتی ہیں دستاملو کے بعد 50 آ رہا ہے دوستو دستاملو کے بعد 50 اگر 50 سے اوپر ہے تب ہی ہم یہاں پر 29 لگ سکتے تھے دوستو اگر دستاملو کے بعد 50 ہے تو ہم پورا پورا نہیں لیں گے اگر 50 سے اوپر ہے تب ہی ہم ایدھر 29 لیتے دوستو لیکن یہاں پر 50 ہے تو ہم پورا 3037 سیٹے لے لیے ہیں ٹھیک ہے اب میں اپنے من سے نہیں لے رہا ہوں اسی طریقے سے کلکولیشن کیا جاتا ہے پیسٹی والا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے اور اس میں کوٹا لگا کر دیکھ لیجئے اسی طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہو بہو دستو میں کہنا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز بڑھا چڑھا کر بتا دو کہ ہاں ہاں آپ کا بھی سیلیکشن ہو جائے گا اتنے نمبر والوں کو سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے کم نمبر والوں کا بھی بتا دو تو ویڈیو میں تھونسا تھونس لائک آ جاتے ہیں زیادہ لائک آ جائیں گے اور کمنٹ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر صحیح جانکاری بتا ہو تو ویڈیو کو ڈس لائک کر دیتے ہیں مطلب سچا جو سچائی ہوتی وہ کڑوی تو ہوتی ہے دوستو آپ اس کو اپنے کنٹسٹ میں باندھ لیجئے جو سچائی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے چاہے آپ کو بھولی لگے چاہے اچھی لگے ٹھیک ہے تو آنگے آنگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر اسی ورگے کے لیے اسی ورگے کے لیے دوستو گیارہ جار دو سو پچاس میں سولہ پرسنٹ کا ریجنویشن لگایا گیا دوستو تو یہاں پر ایک لاکھ اسی جار پرافت ہوتا ہے اس میں سو سے ڈیوائیڈ کرنے پر اٹھارہ سو سیٹے دوستو اسی ورگے کے لیے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کی اسی ورگے کو سولہ پرسنٹ کا ریجنویشن دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اسی ورگے کی دوستو اسی ورگے میں گیارہ ہزار دو سو پچاس میں بیس پرسنٹ کا کوٹا دیا جاتا ہے اسی ورگے کو دوستو ٹھیک ہے تو یہاں پر دو لاکھ پچیس ہزار پرافت ہوتا ہے اس میں بیس میں سے ملٹیپلائی کرنے پر اسی ورگے سے ڈیوائیڈ کرنے پر دوستو یہاں پر بائیس سو پچاس سیٹے پرافت ہو جاتی ہیں اسی ورگ کے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد سبھی سیٹوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم پوروس اور محلہ میں سیٹوں کو بھی دیکھیں گے کہ کس ورگ میں کتنی کتنی سیٹے آتی ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو پر پورا بنے رہی گا اور دوستو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں آپ بیل آئیکن کو بھی پرش کر لی جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں بھوتپورو کے لیے بھوتپورو کو دس پرسن کا ریجرویشن دیا جاتا ہے تو گیارہ ہزار تو سو پچاس میں دس پرسن کا ریجرویشن دیا گیا دوستو تو گیارہ سو پچیس سیٹے آتی ہیں بھوتپورو کے لیے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیویانگ کے لیے دوستو تو دیویانگ میں 6% کا ریجرویشن دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی پرتیق ورگ کے لیے 1.5% کا ریجرویشن دیا جاتا ہے جس میں درشتی بہادیت سرونو بہادیت ان کے لیے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ٹوٹل کے لیے یہاں پر نکال لیا 6% کا ریجرویشن لگایا یہاں پر تو یہاں پر دوستو یہ دیکھی یہ value پرابت ہوتی ہے اور دوستو یہاں پر ہم نے 100 سے ڈیوائیڈ کرنے پر دوستو 100 سے ڈیوائیڈ کرنے پر 675 سیٹے پرابت ہو جاتی ہیں دوستو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد دیویانگ کے بعد اب بات کرتے ہیں EWS کنڈیڈیٹ کے لیے جو کی 10% کا کوٹا اس میں دیا جائے گا بھرتی میں EWS کنڈیڈیٹ کے لیے تو 11,250 میں 10% کا کوٹا جب دیا جائے گا تو یہاں پر 11,250 سیٹے آ جائیں گے دوستو ٹھیک ہے اب ہم سبھی سیٹوں کو جوڑ دیں گے جس میں سے 3,037 سیٹے تھی OVC کے لیے 1800 سیٹے SC کے لیے تھی SC کے لیے تھی اور ST کے لیے 1150 سیٹے تھی دوستو دیویانگ کے لیے سوری بھوتپورو کے لیے 1125 تھی دیویانگ کے لیے 675 آیا تھا اور EWS کے لیے دوستو 11,250 سیٹے آئیں سبھی کو ہم نے جوڑا تو یہاں پر دوستو یہ value پرابت ہوتی ہے دیکھ لیجئے 1012 value پرابت ہو جاتی ہے دوستو مہاں کہے گا دوستو 10,012 سیٹے پرابت ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم 11,250 سیٹوں میں 10,012 سیٹوں کو گھٹائیں گے تو ہم کو سامان ورگ کی سیٹے پرابت ہو جائیں گی جو 1238 سیٹے ہوتی ہیں دوستو ٹھیک ہے سامان ورگ کی 1239 سیٹے ہوتی ہیں دوستو ٹھیک ہے 10,012 سیٹوں میں 11,012 سیٹوں کو ہم نے 11,012 50 سیٹوں سے گھٹایا تو ہم کو 1238 سیٹے پرابت ہو جاتی ہیں اب دوستو ہم سبھی ورگ کے لئے پوروس مہلہ سیٹوں کو دیکھیں گے کہ کس ورگ میں کتنی کتنی سیٹے پوروس اور مہلہ ورگ میں آئیں گی دوستو ٹھیک ہے تو 1875 سیٹے جو آ رہی ہیں اس کو ہم نے 3750 سیٹوں سے گھٹا آیا دیکھئے دوستو یہاں پر 3750 جو ٹوٹل سیٹے ہم نے گھٹا دی دوستو یہاں پر 1850 سیٹے پرابت ہو گئی جو کی گیسٹ پوروس ورگ کی سیٹے ہوں گی اب 1875 سیٹوں میں دوستو اس میں کس سبجیکٹ میں کتنی سیٹے ہوں گی تو پتا چلے گا نوٹیفیکشن آنے پر ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہاں پر گیسٹ ٹیچر پوروس سیٹے ہوں گی وہ 1875 ہوں گی دوستو اور اس میں کتنے سبجیکٹ میں کتنی سیٹے جاتی ہیں تو نوٹیفیکشن پتا چلے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر 1875 سیٹے آگئی دوستو اور 1875 سیٹے مہیلہ گیسٹ ٹیچر کیلئے ہوں گی اور 1875 سیٹے جو مہیلہ ٹیچر کی ہوں گی اس میں کس سبجیکٹ میں کتنی سیٹے آتی ہیں وہ نوٹیفیکشن آنے پر پتا چلے گا ٹھیک ہے اب ہم سیٹے پراپت ہو جاتی ہیں 50 کے اوپر ہوتا تو ہم پورا 19 لکھ لیتے ہاں پر دوستو جو 50 ہوگا تو ہم پوری سیٹے ویلو کو نہیں بڑھائیں گے ٹھیک ہے اگر 51 ہوتا تو ہم جرور ویلو کو بڑھا دیتے ٹھیک ہے تو 1518 سیٹے ہو گئی دوستو اور 377 سیٹوں میں 1518 کو ہم نے گھٹا دیا تو یہاں پر دوستو دیکھئے 1519 سیٹے جو پوروش ورگ کے لئے پراپت ہو جاتی ہیں 1519 سیٹے OVC کٹیگری میں سبجیکٹ میں کتنی سیٹے آئیں گی پر پتا چلے گا لیکن OVC ورگ کی پوروش ورگ کی سیٹے 1519 سیٹے رہنے ورگ دوستو اور مہلا ورگ کی 1518 سیٹے رہنے ورگ کے لئے دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سیٹے ہیں جس میں 50% مہلا کو کوٹا لگا دیا گیا تو 900 سیٹے آجاتی مہلا ورگ کے لئے 900 سیٹے پوروش ورگ کے لئے آجاتی ہیں اس میں 900 900 ٹوٹل ہوگی جس میں سبجیکٹ وائز کتنی کتنی سیٹے آتی ہیں وہ تو پتا چلے گا نوٹیفکشن آنے پر لیکن سی ورگ کی پوروش میں 900 سیٹے اور مہلا ورگ میں 900 سیٹے رہنے ورگ دوستو دیکھ لیتے ہیں سی ورگ دیکھ لیتے ہیں پر دوستو 2250 سیٹے اسٹی ورگ جس میں 50% مہلا کے لیے لگا گیا تو یہاں پر 150 سیٹے آتی ہیں ٹھیک ہے اور 250 سیٹے پر ہم نے 125 کو گھٹا دیا تو 150 سیٹے مہلا آ سواری پوروش ورگ کے لیے آ جاتی ہیں دوستو تو یہاں پر پوروش اور مہلا ورگ کے لیے 125 مہلا ورگ کے لیے دوستو ٹھیک ہے 562 سیٹے مہلا ورگ کے لیے پراث ہو جاتی ہیں EWS candidate کے لیے اب EWS مہلا کے بعد پوروش میں کتنا آتا ہے 1125 میں دوستو 562 سیٹ میں گھٹا دیا تو دوستو یہاں پر 563 سیٹے آتی ہیں EWS پوروش ورگ کے لیے جس میں سامیل ہوں گے دوستو ٹھیک ہے اب اس میں EWS نہیں لگے گا کیونکہ ہم EWS کے لیے ٹوٹال پہلے سے ہی سیٹے نکال لی ہیں ٹھیک ہے sorry دیویانگ اور بھوتپور کے لیے ہم نے سیٹے پہلے سے ہی کلکولیٹ کر لی ہے اس میں بھوتپور اور دیویانگ کا کوٹا نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو آپ اس میں کنفیوزن مت پالیے گا اب ہم سامان ورگ کل سیٹے کو دیکھتے ہیں ہاں پر 129 سیٹے تھی دوستو 129 سیٹے 50% کا reservation لگایا گیا دوستو 619 سیٹے آگئی ٹھیک ہے 619 سیٹے 129 سی ہم نے گھٹایا 619 سیٹے جو کی سیٹے رہنے والی ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ رہا پورا سیٹوں کا گھنیت تو یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے زیادہ زیادہ اپنے مطرم شیئر کریے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک تا بائی بائی تک تک کیر